حضرت عبدالفضل شاہ حمزہ حسینی رحمت اللہ تعالی حفظ حسینی رحمت اللہ تعالی جناب سید سعداد سید اشرف جہانگر سمنانی رحمت اللہ تعالی کے بھتیجے ہیں جس دور میں آپ بیجاپور تشریف لائے اس وقت یہاں پر کافروں کی حکومت تھی لوگ باطل قائد میں محتلہ تھے شرک اور گمراہی کا دور دورہ تھا آپ کی پاکیزہ تعلیمات سے دین اسلام پھیلتا گیا لوگ سیدھی راہ پر گامزن ہوتے چلے گئے اس طرح زلالت گمراہی شرک و کفر کا اندھیرہ دور ہوتا گیا اور لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہوتے گئے نقل ہے کہ جب آپ بیجاپور تشریف لائے تو لوگ آپ کو شہر میں داخل ہونے سے منع کرتے رہے مختلف قسم کی تکلیف میں دیتے رہے آپ اپنے رفیقوں اور خادموں کے ساتھ شہر کے باہر ایک گھوڑے پر تشریف فرمائے اس روز اتفاقاً بارش شروع ہوئی اور یہ لوگ جنگل میں قیام فضیر تھے سر چھپانے کے لئے کوئی سایا نہ تھا ساتھیوں کی پریشانی اور بدحالی کو دیکھ کر حضرت قبلہ اپنے گھوڑے سے اتر آئے اور اپنی آسوہ مبارک سے اپنے فروغہ کے اطراف ایک خط کھینچے جو زمین احاتے کے اندر آتی تھی برساس سے محفوظ ہو گئی اور اس کے باہر زوروں کی بارش پڑتی رہی جب کفار کو اس کی اطلاع ہوئی تو حضرت کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور آپ کو اپنے رفیقوں کے ساتھ بے حد عزت و احترام کے ساتھ شہر کے اندر لے گئے اور اس کرامت کو دیکھ کر بہت سے کفار آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیے نقل ہے کہ حضرت سید شاہ حفظ حسین رحمت اللہ اپنے بیٹے اور خلیفہ حضرت حمزہ حسین رحمت اللہ کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد میت کو غسل و کفن دیں مگر نماز جنازہ نہ پڑھیں اور قدرتِ الہی کے منتظر رہیں اس زمانے میں وہاں ایک جہاڑی تھی اس جہاڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمائے کہ اس طرف سے ایک صاحب نقاب ڈالے آئیں گے ان کی اختدا کر کے نماز جنازہ ادا کریں حضرت شاہ حمزہ حسین رحمت اللہ اپنے والد کی وصیت کے مطابق میت کو غسل دے کر کفن پہنائے اور منتظر رہے اچانک اس جہاڑی کی طرف سے ایک بزرگ نقاب پوش جن کے چہرے سے انوار حبت و جلال نمودار تھا آئے اور نماز جنازہ پڑھا کر جدل سے آئے تھے اسی سبت جلد جلد چل دئیے حضرت شاہ حمزہ حسین رحمت اللہ نے نہیں چاہا کہ مخفی راز یوں ہی راز بند کر رہے لہٰذا آپ بھی جلد جلد نقاب پوش کا پیچھا کیے اور نقاب پوش سے موت دبانہ اتجا کرنے لگے کہ آپ نقاب اٹھائیں اور اپنی دیدہ سے مشرف کریں پہلے بار میں تو ان بزرگ نے انکار کیا لیکن حضرت کی بے حد آجزی کے وجہ سے نقاب اٹھایا حضرت شاہ حمزہ حسین رحمت اللہ نے دیکھا کہ خود اپنے والد بزرگوار ہی ہیں حضرت دم بخود رہ گئے اور نقاب پوش پاپس ہو گئے یہ تھے حضرت کی کرامات آپ کی بارگاہ میں لوگوں کا وجوم آج بھی رہتا ہے اور لوگ دور دراز سے آ کر اپنی من مراد پاتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں